موسیقی یا یا سنوار کو پکڑے گا اسرائیل کا سب سے خونخار جاسوس اسرائیل نے ہماس کی سرنگ میں چھوڑ دی ہے اپنی سب سے بہترین ڈاگ یونٹ ہر ایک ڈاگ کے نشانے پر ہے ہماس کے آتنکی ان سب ہی کے ٹارگٹ پر ہے اسرائیل کا نمبر بندشمن یا یا سنوار یہ ہے اسرائیل کی سب سے خطرناک ڈاگ یونٹ کے نائن یہ ڈاگ یونٹ کمانڈروں کی طرح ید میں بھاگ لیتی ہے سینہ کے جوانوں کے کندے سے کندھا ملا کر دشمن کے خلاف لڑتے ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق اوکیڈز یعنی کے نائن یونٹس کے ڈاگز غازہ میں پوری طرح سے سکریہ ہیں وہاں ویسپورٹکوں کا پتہ لگانے میں اسرائیلی فورس کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی سینہ نے ہماس کی سرنگ کا ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو غازہ کے دکشن علاقے کا بتایا جا رہا ہے سرنگ کی تلاش میں اسرائیل کی سینہ اپنی سپیشل کے نائن ڈاگ یونٹ کو لگا رکھا ہے ویڈیو میں نظر آ رہے اس خوجی کتے پر کیامرا لگایا گیا ہے اور یہ سرنگ میں ہماس کے لڑاکوں کی تلاش کر رہا ہے ایک منٹ چب والیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل کی کے نائن یونٹ کا ڈاگ ایک سرنگ میں گھستا ہے سرنگ کے راستے میں ایک جگہ پر کچھ بوڑیاں رکھی گئی ہیں ایسا اس لیے کہ اگر دشمن اندر آنے کی کوشش کرے تو اسے پار کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی اور اس دوران ہماس کے لڑاکیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ڈاگ کے آگے بڑھنے پر سرنگ میں ایک طرف الیکٹرک باکس نظر آتا ہے جبکہ دوسری طرف بلاسٹ گروف دروازہ لگا ہے اس طرح کے دروازے سرنگوں میں اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ حملہ ہونے پر اسے بند کر دیا جائے اور دوسری طرف بیٹھے لوگ محفوظ رہ سکیں دروازے کی دوسری طرف ہماس کے لڑاکوں نے باقاعدہ چھپنے کے لیے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے سرنگ میں چھپنے کی ایک دوسری جگہ بھی ہے ویڈیو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یاد ہو یہاں پر حملہ ہوا ہے یا پھر ہماس کے لڑاکیں خود ہی اس جگہ کو برباد کر کے یہاں سے نکل گئے ہیں کیونکہ شاید ہماس کے لڑاکوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ ان کے اس دھکانے پر آئی ڈی ایف کی نظر پڑ چکی ہے اور ان کا آٹیک کبھی بھی یہاں پر ہو سکتا ہے سرنگ کے اندر رہنے کے پورے انتظام تھے کھانے پینے کی بھی پوری سوویدہ تھی یہ دیکھئے سرنگ کے باہر پانی کی جار ٹنکیاں رکھی ہیں پائپ کے ذریعے پانی کی سپلائی سرنگ میں کی گئی ہے آپریشن کے دوران اسرائیل فورس کو ایک اور بلاسٹ پروف دربازہ ملا جس میں دشمنوں پر گول یا برسانے کے لیے ایک گول بھی ہے ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس میں دو انڈرگراؤن فلور ہیں اس وقت اسرائیل بہت شدد سے یا یا سنوار کی تلاش کر رہا ہے اسی سلسلے میں ہر جگہ آپریشن چلا رہا ہے کیونکہ اسرائیل میں ہوئے قتلیام کے لیے نیتانیاہو کا دیش یا یا سنوار کو ہی دوشی مانتا ہے یا یا سنوار اب اسرائیل کے سر پر چڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غازہ کی گلیوں میں جو ید اب تک ہوا ہے اس پر یا یا سنوار کی چھاپ بڑی ہوئی ہے حماس کا ایک ایک حملہ یا یا سنوار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یہ بات اسرائیل کی فورس بہت اچھی طرح جانتی ہے نیتانیاہو یہ کئی بار کہ چکے ہیں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے ان کے ایجنڈے سے انہیں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو وہ چن شن کر ماریں گے حماس کو جڑ سے ختم کر دیں گے نیتانیاہو کو جب سے پتا چلا ہے کہ یا یا سنوار سورنگوں میں گھوم رہا ہے اور بندکوں سے ملاقات کر کے ان سے سیدھی بات کر رہا ہے تب سے نیتانیاہو کی بیچینی پڑ گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یا یا سنوار زندہ ہے یا یا سنوار ید کو کنٹرول کر رہا ہے یا یا سنوار بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک ایک بندک اس کے رہموں کرم پر زندہ ہے یہی بات اسرائیل کو بہت پریشان کر رہی ہے شایہ سنوار کی آرڈر پر حماس کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے سنوار کی بہت ہی خاص سٹریڈجی ہے جس کے آگے ابھی تک اسرائیل ناکام ہی ثابت ہوا ہے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف شم میں اسرائیل کے دو مقصد پہلا حماس کے پاس سے قریب ڈائی سو بندگوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا ید اور بمباری کام نہیں آیا وہ فیل ہو گیا دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یایا زنوار ہی سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اسی نے ساجش رجی اسی نے ٹارگٹ چھنا اور اب وہ ہی غازہ سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے یہ بات نیتانیا خوبی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کی سینہ بھی یہی وجہ ہے کہ غازہ نے سوکت آئیڈی آف یایا زنوار کی تلاش میں آپریشن چلا رہی ہے حالکہ اسرائیل کے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں رہنے والا اس کے پاس چاہے جتنے بانکر بسٹر بام ہو چاہے جتنی بھی بہترین ڈوگ یونٹ ہو لیکن حماس کے سورنگ بھی ایسی ہیں جس کا نیت وارک اور جن کی گہرائی اب بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے 18 دسمبر کو بھی اسرائیل کی سینہ نے ایک سورنگ کا ویڈیو جاری کیا تھا یہ سورنگ اسرائیل اور غازہ کے بورڈر کے پاس پائی گئی چار کلومیٹر لمبی اسرائیل کا استعمال اسرائیل پر حملے کے لیے کیا جا رہا تھا اس سورنگ میں یایا سنوار کا بھائی بھی گاڑی سے جاتے ہوئے دکھا تھا یعنی یہ سورنگ اتنی بڑی بنائی گئی تھی کہ اس سے کوئی بھی کار آسانی سے گزر سکتی ہے یہ تصویریں بھی اسی سورنگ کی ہیں جو ہماس نے ہی ریکارڈ کی تھی ان تصویروں میں دکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو گھسنے سے روکنے کے لیے سورنگ میں بم بارود بھی فٹ کیے گئے تھے سورنگ کے اندر اس طرح کے تمام دروازے موجود تھے جنہیں کھولا اور بند کیا جا رہا تھا سورنگ کے اندر بھی کئی گہرے راستے ہیں جو حیران کرتے ہیں ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہماس کا حملہ بردستہ سورنگ کی مٹی کو ایک خاص اوکرن سے ہٹا رہا ہے ہماس کی سورنگ میں کئی چھوٹی جھیل جیسی چیز بھی ملی ہے جس میں تعلہ بھی لگایا گیا ہے ویڈیو بہت آشری جنک ہے آخر کس طرح سے ایک آتنک پادی سنگچن بہت آسانی سے سورنگ کے نرمان میں لگا ہوا تھا غازہ میں ایسی کتنی سورنگیں ہیں کوئی نہیں جانتا ازرائیل کی سینہ کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے دیش کو نشانہ بنانے کے لیے کس بڑے پیمانے پر ہماس نے تیاری کر رکھی ہے ہر بار ازرائیل کی سینہ جب تک سورنگ کی تلاش کر باتی ہے تب تک ہماس کے لڑاکے وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں اس بار بھی یہی دکھا ہے ازرائیل کی سینہ کے ہماس کے ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے ہی ہماس کے لڑاکے اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکے تھے پہلے بھی کئی بار آئی ٹی اپنے آپریشن کے دوران ہماس کے سورنگوں میں ریٹ کی ہے ہر بار اسے کھالی ہاں تھی لڑنا پڑا ہے نہ ہی اس ٹھکانے پر یائیہ سینوار ملا اور نہ ہی ہماس کا کوئی لڑاکہ